مجھر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد پہلا دورہ متاثرین کا درد بانٹنے گوادر پہنچ گئے وجریالہ بلوچستان صرف راز بکٹی نے استقبال کیا شہباز شیف نے اندادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا متاثرین میں اندادی چیک اور سامان تقسیم کیا میڈیا سے گفتگو میں بولے متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے بحالی کا کام جاری ہے مصیبت کی گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں محکمہ مصمیات کی بلوچستان میں آج سے بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گئی پی ڈی ایم میں نے سولہ اسلام متاثر ہونے کا الرٹ جاری کر دیا امریکہ شہباز حکومت کے ساتھ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے پر تیار ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھیو ملر کہتے ہیں پاکستان کے ساتھ دیرینہ شراکتداری خوشحال اور جمہوری پاکستان دونوں ملکوں کے مفادات کے لیے اہم مریم نواز کا پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے کو سنگ میل قرار دے دیا بھارتی وزیر اعظم اور روسی صدر کی شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارک بات پیپس پاچی کی وزیر اعظم کو ساتھ نبھانے کیا کہ اندہانی آصیف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات آصیف علی زرداری نے کہا کہ معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے حکومت کا ساتھ دیں گے شہباز شریف نے کہا خادم پاکستان منتخب کرنے کے لیے ایوان میں اپنی اتحادی جماعتوں کے اعتماد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں ملاقات میں بلاول بھٹو وزیر اعظم مراد علی شاہ سینیٹر اسحاق دار سینیٹر آزم نزید تار اور سابق نگرہ وزیر اعظم نزید تار اور سابق نگرہ وزیر اعظم نقوی بھی موجود رہے وفاقی کابینہ کی تشکیل کے لیے مشاورت حتمی مرحلے میں داخل پہلے مرحلے میں پندرہ سے بیس سراکین کو شامل کرنے کا امکان پیپلز پارٹی کا کوئی رکن کابینہ کا حصہ نہیں بنے گا اسحاق دار کی بجائے مصدق ملک کے وزیر خزانہ بننے کا امکان اتا تار وفاقی وزیر اطلاع احسن اقبال کو وزیر منصوبہ بندی کا کلمدان دیے جانے کی تجویز اسحاق دار کو خارجہ اور خاجہ آصف کو وزارت دفاع کا کلمدان سونپا جائے گا آج چیما کو بطور مشید کابینہ میں شامل کیا جائے گا تارک بشیر چیما چہدری سالے خالد مقبول صدیقی اور علیم خان بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا گیا الیکشن کمیشن میں دو الگ الگ درخواستیں دائر کر دی گئیں درخواستیں محمود خان اور محمد مزمل کی جانب سے دائر کی گئی ہیں درخواست گزاروں کی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کل ادم قرار دینے کی استعداد تحریک انصاف نے قومی اسمبلی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی قراردار جمع کرا دی اسد کیسر کی میڈیا سے گبتگو میں حکومت پر کڑی تنقید بولے حق نہ ملا تو سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تحریک انصاف کے تین کروڑ ووٹو کو عزت نہیں دی جا رہی شہباز شریف جالی وزیراعظم کل ہماری مقصود سیٹے چھینی گئیں اسی طرح کی الیکشن ہوتے رہے تو ملک کیسے چلے گا نواز شریف نے بوٹ کی توقیر کو پامال کیا الیکشن پر تحافظات رکھنے والوں کو اکھٹا کریں گے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل پر سنبات یہ کوئی عام ایف آئی آر نہیں اپنی نویت کا پہلا کیس ہے ہم اتنی آسانی سے آپ کے جان نہیں چھوڑیں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس میاں گلحسند اور انگزیب کے ریمارکس بیرشتر سلمان صفدر کو آئندہ سمات پر مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت چیف جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے یہ سپیشل قانون ہے اور آپ نے ہماری معاملت کرنی ہے آئندہ سمات گیانہ مارچ تک ملتوین قومی اسیملی کے بعد سینٹ انتخابات کا بگل بچ گیا الیکشن کمیشن کا ایوان بالا انتخابات تین اپریل کو کرانے کا فیصلہ اٹھالیس نشستوں کے لیے رائے شماری کا شیڈیول تیار سندھ اور پنجاب سے بارہ بارہ اسلام آباد کے دو سینٹرز کا انتخاب ہوگا خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کی گیارہ گیارہ سیٹوں پر چناؤ ہوگا پولنگ، قومی اور چاروں صبائی اسیملیوں میں ہوگی ایوان بالا کے باون ارکان گیارہ مارچ کو اپنی مدد پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے پچیسویں آئینی ترمیم کے تحت سابق پاٹا کی چار سینٹ نشستوں پر انتخاب نہیں ہوگا حکومتی اتحاد کی قومی اسیملی میں دو تہائی اکثریت کا امکان روشن سنی اتحاد کانسل کو الیکشن کمیشن سے مخصوص سیٹیں نہ ملی قومی اسیملی میں تئیس مخصوص سیٹیں دیگر پارلیمانی جماعتوں میں کس تناسب سے تقسیم کی جائیں فیصلہ تاحال نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کے لاؤ وینگ نے مخصوص نشستوں کی تقسیم پر کام شروع کر دیا الیکشن کمیشن رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد مخصوص نشستیں مختلف پارلیمانی جماعتوں میں تقسیم کرے گا الیکشن کمیشن نے اہام اجلاس کل طلب کر لیا آزاد ارکان کی سنی اتحاد کانسل میں شمولیت پی ٹی آئی کے کام نہ آئی سنی اتحاد کل ملاکہ اٹھتر مخصوص نشستوں سے محروم سیٹوں کے تناسب سے قومی اسمبلی میں تئیس نشستیں ملنا تھیں پنجاب ستائیس، خیبر پختونخواہ پچیس اور سندھ اسمبلی میں تین مخصوص نشستیں تھاتھ سے گئی سنی اتحاد کانسل کا فیصلے کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کر لی گئی قومی اسمبلی میں پنجاب سے خواتین کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری پیپلز پارٹی کو دو، نون لیگ کو ایک نشست مل گئی سمینہ، خالد گھرکی، نتاشا، دولتانہ اور تمکین نیازی رکنے قومی اسمبلی منتخب دون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو اقلیتوں کی ایک ایک نشست الار نیلم، جیمز اقبال اور رمیش گمار رکن منتخب قومی اسمبلی، خیبر پختونخواہ کی مخصوص نشستوں کے لیے آٹھ خواتین کا اعلان یاد جاری سندھ اسمبلی میں خواتین کی دو مقصوص نشستیں پیپلز پارٹی اور ایمکیم میں تقسیم پیپلز پارٹی کی سمیتہ افضل، سید اور ایمکیم کی فوزیہ حمید کا نوٹیفیکیشن جاری اقلیتوں کی ایک نشست پیپلز پارٹی کے سدھومل سرندر کو الارٹ خیبر پختونخواہ سے اقلیتوں کی تین نشستیں مختلف پارلیمانی جماعتوں کا الارٹ تداتی الیکشن کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرس جاری حکومتی اتحاد کے آسیفلی زرداری اور سنی اتحاد کانسل کے محمود خان اچکزئی میں ون ٹو ون مقابلہ ہوگا الیکشن کمیشن نے آزاد امیدوار عبدالقدوس، ازغر علی مبارک سرفراز قریشی اور دیگر کے کاغذات نامزد کی مسترخ کیے تحریک انصاف وفد کی صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی سے ملاقات حمات حاصل کرنے کے لیے چھوٹی جماعتوں سے رابطوں پر اتفاق پیپلز پارٹی کی سن کابینہ کی تشکیل کے لیے بڑی بیٹھت مرکزی قیادت اور وزرعالہ مراد علی شاہ کے ناموں پر مشاورت پہلے مرحلے میں خاتون سمیت آٹھ سے دس وزراء لینے کا فیصلہ ناصر حسین شاہ، شرجیل نام میمن، سیاود دین اور سردار محمد بخش کا نام فائنل سعید غنین، جام خان چورو، گیان چند ایسرانی کے ناموں کی منظوری خیرہ شاکت راج پر اور منظور وسان کابینہ کا حصہ ہوں گے قیادت نے وزراء کے محکموں کی بھی منظوری دے دی خیبر پختون خواہ کابینہ کے مجوزہ نام سامنے آگئے پہلے مرحلے میں بارہ وزراء کو صوبائی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا عرشد عیوب، ملک لیاکر، ڈاکٹر امجد، شکیل احمد اور خلیق الرحمان کے نام شامل تاریخ آریانی، فیصل ترکی، پزل شکور، عارف احمد زئی اور مینہ آفریدی بھی ممکنہ وزیر ہوں گے سابق سپیکر مشتاک غنی، سینئر صوبائی وزیر اور تیمور سلیم جھگڑا کا نام مشیر خزانہ کے لیے تجویز وزیرعالہ علی امین گنڈاپور نے بانی پی ٹی آئی سے مشاورت مکمل کر لی وزیرعالہ خیبر پختوخواں علی امین گنڈاپور کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے علی امین گنڈاپور کو گیارہ مارچ کو حاضر کرنے کا حکم دے دیا پیشی پر علی امین گنڈاپور پر فرد جرم آئیت کیے جانے کا امکان اختیار سماعت کی درخواست پر پیصلہ بھی گیارہ مارچ کو کیا جائے گا مقدمی کی سماعت کیمپ آفیس اسلام آماد میں ہوئی الیکشن کمیشن الیکشن نیکٹ کی پابندی کرنے میں ناکا عام انتخابات کے چھبیس دن بعد فارم پینتالیس ویب سائٹ پر جاری کر دیئے ٹاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں کے فارم پینتالیس چھالیس اٹھالیس اور انچاس جاری قانون کے مطابق الیکشن کمیشن چودہ دن کے اندر فارم پینتالیس کو ویب سائٹ پر جاری کرنے کا پابند فارم پینتالیس اور سنتالیس ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے کے خلاف درخواست پر اعتراضات دور اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹ احسامر فاروق نے ایم ڈیو ایم کی درخواست پر سماعت کی متحدہ وحدت المسلمین کے وقلہ نے دلائل میں کہا قانون کے مطابق الیکشن کے بعد چودہ دنوں کے اندر ویب سائٹ پر فارم اپلوڈ کرنا ہوتا ہے عدالت کیس کی کل پھر سماعت کرے گی چیئرمنٹ سینٹ سادق سنجرانی کو عودے سے اٹھانے کی درخواست ناقابل سماعت قرار لہور ہائی کورٹ نے عدالتی دارہ اختیار پر رجیسچار آفس کا اعتراض بر قرار رکھا جس سے شاہد بلال حسن نے کیس سنا درخواست میں سادق سنجرانی الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا درخواست گزار نے بلوچستان اسمبلی کی نشست نا چھوڑنے پر سادق سنجرانی کی بتاؤ سینٹر نشست خالی قرار دینے کی صدا کی تھی